پلیئرز بنانے والے تو کچھ دنوں قبل ایم ایس دھونی کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے بھی کافی پلیئرز بنائے انڈین ٹیم کو ایک نئی لائن دی ان کو نیا اعتماد دیا لیکن خاموشی کے ساتھ وہ ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی پاکستان میں بھی مزباہ لکے شاہدہ فریدی اور بھی دیگر کرکیٹرز نے ان کو خراج تحسین پیش کیا آپ اگر کچھ کہنا چاہے ایم ایس دھونی کی حوالے سے اس نے انڈیا کو ایک نیا جو ہے پاکستان دیا اس نے دیکھیں مارڈن ڈیس میں جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے ساتھ اس نے اپنا پورا یونٹ بنایا اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا اور آپ دیکھیں کہ ہر بندے نے اسے بیک اسی لے کیا کہ واقعی یہ ٹھیک بات کر رہا اور اس نے امپلیمنٹ کیا اور شو کر کے چیلنج لے کے پورے کرکٹ بورٹ سے اس نے چیلنج لے کے جو ریکوائرمنٹ مانگی جو اس نے شرطے رکھی جو اس نے مانگا اس کو دیا اور اپلائے ہوا یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے اور اس نے ٹیم کی خاطر یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں سے ہے کون کہاں سے نہیں ہے اس نے ایک ٹیم بنائی جس کی جان جان ریکوائرمنٹ تھی وہاں وہاں وہ لے کے گئے ہیں پلس بینیفٹ کیا تھے ان کی نیچے گراس روٹ سے زیادہ پلیئر کیوں اس کو مل کے کہ اگر انڈیا نیشنل ٹیم جو ہے وہ انگلنڈ میں ہے اس سے پہلے وہاں پہ ان کی اے ٹیم بھی ہے ساہو دوکہ گئے ہیں تو اس کی اے ٹیم وہاں پہلے کھیل کے آگئی ہیں تو ان کی اے ٹیم آگئے پہلے کھیل کے آگئے ہیں تو ان کے پاس آپشن کیا ہوتی تھی کہ انہیں ضرور پتی تھی وہاں سے جو جس نے رن کی ہوتے سے ہوتے سے وہاں وہاں سے آجاتا تھا نہ کوئی بڑا نام دیکھا اس نے نہ کوئی چھوٹا دیکھا جب وہ لیڈر بنا تو اس نے ریکوائرمنٹ ایسی پوزیٹیف کی چیلنج کے لاغ کہ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکے مرے لئے پرفارم کریں گے تو لیڈر اس نے ایچھلی بن کے دکھایا پوری دیو ویڈر ایسی بیگ لیڈر ایسی سمارٹ پرسن اور اس کی دیکھیں اوپر سے کرکٹ کیوں اب اسنی لوگ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں اب کرکٹنا بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ دیکھنے آپ کی جو IPL ہے PSL ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کرکٹ بوری دنیا میں لیک کرکٹ بہت ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کی دومیسک ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ رکٹ بہت 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 ہو رہی ہے ایک زمانے میں پتیس تیس سال کا کریل کیوں ہوتا تھا ایک لیر کا اس کی وجہ یہ تھی کہ کرکٹ جو تھی بہت سلو تھی بہت دیر دیر بعد سیدھی زیادہ تھی اب کیا کرکٹ روک نہیں رہی ہے تو اب آپ دس سال بارہ پندہ سال بھی کھیلے نا کنٹینیوز لی وہ میرا خیال ہے تیس سال کے برابر ہے تو میرا خیال ہے کہ اس نے رائی ٹائم پہ کیا ہے اور فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو دے اس نے کنٹری کو دیا ہے اس نے پوری دنیا کو میسیج دیا ہے کہ کرکٹ ایسے کھیلی جاتی ہے کرکٹ ایسے کھیلائی جاتی ہے تو بڑے لیڈرز کو چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے وہ کہیں سے بھی ہو اچھے لیڈرز کو جانا فالو کرنا بہت ضروری ہے جیسے ہم لوگ آپ نے صحیح بات کہیں کہ انہوں نے ایک میسیج دیا انہوں نے ایک پیغام دیا انہوں نے اپنے ٹیم کے کھلالیوں کو بھی پیغام دیا اور ویسے یہ بھی پیغام کے خاموشی سے ریٹائرمنٹ لے لی یہاں تو پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا اس پر کیا کہیں گے اس کی وجہ ہے نا انسیکیورٹی بہت زیادہ نا کہ why should I give the retirement جب مجھے عونر نہیں کیا جا رہا وہاں پہ ہر کنٹری میں عونر کیا جاتا ہے وہ اس لیے انہوں نے پتا چل جاتا ہے کہ میں اب ریٹائرمنٹ دے رہا ہوں میری کنٹری ہے مجھے پوپر چانس دی ہے now I can see کہ میری اب جگہ نہیں بن رہی ہے I'm getting fatigue so وہ کیا جڑتا ہے وہ ریٹائرمنٹ جب لیتا ہے تو اس کو عونر کر کے دیتے ہیں کہ ہاں that's it okay fine آپ نے دیا آپ نے serve کیا اس کو اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ بیٹھا رہے گا اب اسے پوری دنیا جائے پائدہ لے گی جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں straight away اپنے پاکٹ میں لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ بھائی ہمیں دھونی چاہیے جس طرح بورڈ ان کو عزت دیتا ہے عونر دیتا ہے وہ بھی پھر بورڈ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور پھر ان سے جو اگر کام نینا چاہتے ہیں اس میں بھی بہت جان مارتے ہیں راہول ڈیویٹ کے ہمارے پاس مثال ہے لیکن جس طرح انڈیا میں راہول ڈیویٹ چھوٹوں کو کوچنگ کر رہے ہیں ان کی اکیڈمی میں کوچنگ کر رہے ہیں اسی طرح یہاں پر ہم نے دیکھا پچھلے دنوں محمد یوسیف اور عبدالرزاق جیسے بڑے پلیئرز کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہائر کیا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے تو اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور آپ لوگ تیار ہیں آنگے کوچنگ فیلڈ میں آنے کے لیے بچے پر روک ڈال کے لیے آج کل آپ کو بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے اسے کام لینے کے لیے it's all about کہ آپ نے کام لینا ہے یہ آج کل کی کرکٹ میں جو ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے جو ہے وہ چا کہتے ہیں بڑے سے بڑا کوش رکھا ہو ہے سو مچ کھیلا ہو ایک بچہ اس کو آپ کنٹرول کرنا اس کو کنٹرول نہیں کرنا اس کو بنانا ہے this is your duty that's why national team pick you بڑے نام کو pick کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے help کرے یہ امورٹل ہوگا آپ نے صحیح بات کی کہ players کو بنایا جاتے ہیں ان کی skills پر work کیا جاتے ہیں بڑے نام تو hire کر لی جاتے ہیں لیکن ان بڑے ناموں کی پھر وہی کار کردگی ہوتی ہے کہ وہ کسی player کو بنایا اس کے اوپر اینرجی ہے کہ وہ اتنا بول سکے اس کے اوپر اینرجی ہونی چاہیے کہ وہ آیا بیٹ پکڑ پکڑ کے دکھائیں throw down کریں اس کو کوش کھا جاتا ہے نام جتنا مرضی بڑا باتوں سے بھی player پنا رہتے ہیں confidence وہ بھی ایک skill ہوتی ہے بیٹ پھر سیئی کھل ہونی چاہیی ہے جس سے آپ اس کو جانا آگے کے خواب سنائیں بیس سال کے بچے کو جانا ہم نے یہ بھی سال بتانا کہ آگے دس سال باج ہونے کے جا رہا ہے now اسے اگلے سال یہ ہونے والا ہے یہ چیزیں آپ نے smart بنانا ہے اس کو guide کرنا ہے اس کے plans کے حوالے سے اس کا goal set کر کے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے وہ ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ناصر رسائن جو انگلینڈ کے کمنٹیٹر ہیں سابق ٹیسٹ پرکیٹر بھی ہیں انہوں نے ان کی بہت تعریف کیے ورات کولی کی بھی انہوں نے بات کی کہ دنیا ورات کولی کا نام لے رہی لیکن بابر آزم کے کوئی بات نہیں کرتا جبکہ بابر آزم اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ دنیا ٹیسٹ پرکیٹ کے پانچ پوزیشن پر ان کی بات کی جا سکتی تو فرق آپ کولی کو لے رہے ہیں ان کے پاس اور بھی کریکٹر بہت ہیں ٹو ہیلپ ہیلپ اس کو ہیلپ کرنے بہت ہیں اس کے پاس نیتے سے آگے اس کو کیک آف کرنے والے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اوپر سے سارٹ دینے بھی ہیں تو اس کی سپورٹ ٹیم ورڈ بابر آزم کے پاس ٹیم بابر آزم کے پاس پیشن یہ کہ بابر آزم کو یہ پتا کہ میرے پاس لیچے کوئی نہیں اوپر نہیں تو وہ کیا کرتا وہ ٹیم ٹھیک ہے وہ ہر مہین میں سو کیوں کرتا ہے اسی لئے کہ اسے پتا ہے کہ میں اٹلیس کھڑا ہوں گا شاید ہماری ٹیم کی ہلپ ہو جائے بلکل ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ leave نہیں کرتے shots کھلتے اپنے جو ان کے proper shots ہیں national game کھلتے اسی ورہے سکور مرد 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 سکر مرد